اپوزیشن چیرمنٹ سنٹ کے خلاف تحریکی ادم اعتماد آج جمع کرائے گی اپوزیشن جماعت اکاہم اجلاس آج دن ساڑھے گیارہ بجے ہوگا راجہ زفر الحق صدارت کرے گے تحریک ادم اعتماد سے متعلق حکمت اعملی مراتب ہوگی اسیر ارکان کے پروڈکشن آرڈر روکنے کے لیے سپیکر کا انوخہ فیصلہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس صرف قومی اسمبلی سیشن کے دوران بلانے کی ہدایت کر دی علامیہ کے مطابق فیصلہ کفائد شیاری مہم کے تحت کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے قائمہ کمیٹی جلاسوں کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی ہدایت کی تھی حکومت مخالف تحریک پچیس جولائی کو شروع ہونے کا امکان نصفاً دیارولی کا کہنا ہے فلسل رحمان اور آفتاب شیرپاو خیبر پکتوکا میں تحریک کا حصہ ہوں گے شہباز شریف پنجاب بلاول بھٹو سن میں تحریک چلائیں گے محمود اچکزئی اور حاصل بزنجو بلوجستان میں تحریک کے روحے روان ہوں گے فائنل راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا عوام کو بچانے کے لیے حکومت کو گھر بھیجوانا ہوگا ساری اپوزیشن جواعتیں اکٹھی ہو جائیں پھر بھی آئین اور قانون کے عمل داری پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم کا احتساب میں تیزی لانے کی آزم کا اظہار بابر آوان سے ملاقات میں کہا ہے احتساب منطقی انجام تک پہنچے گا اداروں کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کے ساتھ مشاورتی جلاس میں کہا عدلیہ آزاد اور خودمختار ہے اسے مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے عمران خان کی حکومت جا رہی ہے سابق صدر آصف زداری کی پیش کوئی کہا حکومت کے خاتمے میں تین سے چار ماہ لگیں گے حکومت جدو جہت سے جائے گی اپوزیشن جدو جہت کر رہی ہے انشاءاللہ اگلی حکومت سیویلین ہوگی مستقبل بلاول اور مریم کا ہے نواز شریف کی صحت خراب ہے انہیں کم از کم گھر پر نظر بند کیا جائے بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام کے پیسے پر کسی کٹ پتلی کا حق نہیں ہے عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے تاجر اور تنخواہ دار پریشان ہیں لوگ پہلے ہی سال اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں لادلے کی آفشور کمپنی حلال نواز شریف کی حرام ہے پشاور کی نامکمل میٹرو حلال لاہور کی مکمل میٹرو حرام ہے لوئر دیر میں جلسے سے خطاب جالی حکومت نے نواز شریف کے گھر کے کھانے پر بھی پابندی لگا دی مریم نواز کا کہنا ہے سٹاف کھانا لے کر کئی گھنٹے جیل کے باہر کھڑا رہا انتظامیہ نے کھانا لینے سے انکار کر دیا خدشہ ہے ظالم حکمران میاں صاحب کے کھانے میں کچھ ملا نہ دے ادھر شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف قیدی ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہیں گھر کے کھانے پر تشویش ہے جیل مینول کے مطابق رہنا پڑے گا نون لگ میں تخت کی جنگ جاری ہے مریم نواز خود بیٹھنا چاہتی ہیں شہباز شریف حمزہ کو بٹھانا چاہتے ہیں سمسام بخاری کی پریس کانفرنس فیاضل حسن چوہان بولے مریم نواز کے والد ریجیکٹڈ ڈیفیکٹڈ ڈیگلیکٹڈ اور کنوکٹڈ ہیں شیخ رشید نے کہا تاریخ یاد رکھے گی کہ باپ کو ڈبونے میں بیٹی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے شردوس آشی کا وان نے کہا جج کا بیان آنے کے بعد ابو بچاؤ موہم خلاپ ہو چکی موسم کے رنگ نرالے کہیں دھوپ تو کہیں بادل کالے کالے جہلوم گشراوالہ اور شکرگرڈ گردو نوہ میں مصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا ادھر اسلام آباد راولپنگی گشراوالہ اور لاہور میں آج عبر کرم کی نویت مالکنڈ ہزارہ پشاور اور بنی میں بھی بادل پرسنے کی پیش کوئی کراچی میں موسم گرم رہے گا حکومت کا آئندہ تین سال میں ایک ارب ڈالر کے سکوک بونڈز جاری کرنے کا فیصلہ آج آئی ایم ایپ سے ایک ارب ڈالر ملنے کے بعد بونڈز کے اجراء کی راہموار ہو جائے گی مختلف ذرائع سے سات ارب ڈالر مزید ملنے پر بونڈز کی رقم کو بڑھا کر تین ارب ڈالر کر دیا جائے گا بونڈز یورپ میں جاری کیے جائیں گے ادھر ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو پانچ سال کے دوران دس ارب ڈالر کرزہ دے گا فیصل آباد میں تاجروں کے چیرمن اف پی آر سے مذاکرات کامیاب انجومن تاجران سپریم کاؤنسل کا ہرتال ختم کرنے کا اعلان ادھر ٹرانسپورٹر بھی حکومت کے خلاف میدان میں آگئے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا دس چلائی کو ہرتال کا اعلان کراچی سے چلنے والے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی گورنر ہاؤس کا کھیراؤں کیا جائے گا اسلام آباد کے تھانہ بہارہ کہو میں پانچ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی بچی کی حالت خراب پولک کلینک ہسپتال منتقل کر دیا گیا بیس سے زائد مشتبہ افراد زیر حراسط لاہور کے نجی اسپتال میں انتقال کر جانے والے نور حسن پور صادق آباد بھی سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں شہریوں کی قصیر تعداد میں شرکت آرمی چیف کا نور حسن کی وفاق پر افسوس کا اصحاب طالبان اور افقان امائدین کے مابین دو روزہ مذاکرات ختم مشترکہ اعلامیہ جاری روڈ میپ کے مطابق امن کا عمل نگرانی میں شروع کیا جائے گا بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی اور علاقائی طاقتوں کی ادم مداخلت پر اتفاق عورتوں کو سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی حقوق دینے پر بھی اتفاق ہوا جیمن سفیر کا کہنا ہے کہ طالبان اور افقان حکام نے تشدد قتل کرنے کا وعدہ کیا ہے ادھر طالبان اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات آج دوہا میں ہوں گے امریکہ کی ایران کو پھر مذاکرات کی پیشکش امریکی نائب صدر مائک پینس کا کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلئر پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اس سادر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامی اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا آج باونوہ یوم وفاد فاطمہ جنہ نے اپنے عظیم بھائی قائد آسم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ جدوجہد پاکستان میں بھرپور حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد بھی خواتین کو ایک پلات فارم پر متحق کرنے اور ملکی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیئے اور شندور پولو فیسٹیول کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب آج ہوگی دوسرے روز پاک پوچ کے جوانوں کا پیرا گلائیڈن کا شاندار مظاہرہ لوگ فنکاروں کا رکس ملکی اور گر ملکی سیاہوں نے خوب انجوائی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارر اور میں ہوں سنا تاہیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر آپ تک پہنچ جائیں گے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن چیرمن سنت کے خلاف تحریک ادم اعتماد آج جمع کرائے گی اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس آج دن ساڑھے گیارہ بجے ہوگا تحریک ادم اعتماد سے متعلق حکمت عملی مراتب ہوگی جبکہ اجلاس کی صدارت اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق کریں گے اپوزیشن چیرمن سنت کے خلاف تحریک ادم اعتماد آج جمع کرائے گی آپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس آئی دن ساڑھے گیارہ بجے ہوگا تحریکی ادم اعتماد سے متعلق حکمت عملی مرتب ہوگی اجلاس کی صدارت آپوزیشن لیڈر راجہ صفر الحق کریں گے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے جب بالکل وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں عدلی آزاد اور خودمختار ہے ایسے ہی مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے اداروں کو متنازہ بنانے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا عمران خان نے نواز شریف اور عاصف زرداری کو کوئی ریایت نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا بابر اوان سے ملاقات میں کہا کہ احتساب منطقی انجام تک پہنچے گا اداروں کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی مجھے کوئی بلیک پیل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گممنٹ چاہے رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گممنٹ جانے کی میری جان بھی چلی جائے نا میں نے ان چورو اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے نواز شریف اور عاصف زرداری کے گرد گھیرہ مزید تنگ وزیراعظم نے کہا دونوں کو کوئی ریایت نہیں ملے گی دونوں ادوار میں قومی خزانے کا بے درگ استعمال کیا گیا وزیراعظم نے زرداری اور نواز شریف کے بیرونی دوروں پر اخراجات کی تفصیل طلب کر لی وزارت خارجہ سے کہا گیا ہے کہ 2008 سے 2018 تک نواز شریف اور عاصف زرداری کے علاج کے اخراجات کی تفصیلات بھی بتائی جائیں کابینہ ڈیویجن سے کیمپ آفیس کے سیکیورٹی اخراجات کا بھی پوچھا گیا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ دس سال کے دوران عرقین پارلیمنٹ کے دوروں اور بیرون ملک علاج کی تفصیل بھی بتائی جائیں وزیراعظم نے اخراجات کی تفصیلات کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے پارٹی ترجمانوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نون لیگ ماضی میں بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالتی رہی نیا پاکستان ہے اب ایسا نہیں چلے گا احتساب کا عمل جانی رہے گا